انڈیا کا شہر بینگلور گرین پارکس کی ایک ایسی پیسفل پلیس ہے جو کسی بھی انسان کے لیے ایک پناہ گاہ سے کم نہیں ہے یہ ایک ایسی چینج سے گزرا ہے جو کہ سائنس فکشن کو بھی شرمندہ کر دے اور آج اسے سیلیکون ویلی آف انڈیا کہا جاتا ہے یہ شہر انویٹیو سٹارٹ اپس اور یوتفل انرجی سے بھرا پڑا ہے آخر یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی اس کے بیک اپ پہ کیا سٹرٹیجک پلیننگ تھی اور کون سا ٹیکنیکل ٹیلنٹ تھا بتاتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں بینگلور کے آئی ٹائکون بننے کے پیچھے سب سے مین بیک اپ ہے انویٹیو مائنڈز اور ایڈوکیشن کا بینگلور کے سیلیکون ویلی آف انڈیا بننے کا سفر کوٹنگ کی فرس لائن لکھنے سے بھی پہلے شروع ہو چکا تھا اس شہر نے سب سے زیادہ کام لٹریسی لیول کو گوست کرنے پر کیا دوہزار گیارہ کے سینسز کے مطابق شہر کا لٹریسی ریٹ 87.4 پرسنٹ تک جا پہنچا تھا جس کی مین وجہ تھی انیس سو نو میں اسٹیبلش ہونے والے فیمس آئی آئی ایس سی یعنی انڈین انسیٹیوٹ آف سائنس کی سیلیکون ویلی آف انڈیا بننے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انڈیا کے اس شہر نے تھیوریٹیکل ٹیکس بکس کے علاوہ تیکنیکل سکیلز کے کلچر کو بھی بہت زیادہ پرموٹ کیا انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کی دہائیوں میں ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ چینج آئی انڈین گورنمنٹ نے انڈسٹریل بیسیز کی سٹریٹیجک ایمپورٹنس کو سمجھتے ہوئے بینگلور میں کئی پبلک سیکٹر انسٹیوٹس قائم کیے بھارت الیکرونکس لیمٹیڈ اور ہندوستان ایرونیٹکس لیمٹیڈ نے نہ صرف انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ کی بیس رکھی بلکہ شہر کے اندر انویشن اور ٹیکنیکل سکیلز کے کلچر کو بھی بہت پرموٹ کیا ان اداروں کے اندر لیٹس ٹیکنالوجیز پر کام کرنے سے انجینئرز کی ایک نسل کو ریسرچ ڈیویلپمنٹ اور پرابلم سالونگ سکیلز کھائی گئی یہ وہ سکیلز تھی جو اگلے آنے والے سالوں میں بہت ہی فروٹفول ثابت ہوئی بینگلور شہر کی آئی ٹی سیکٹر میں ترقی کی ایک بڑی وجہ انڈین گورنمنٹ کی لانگ ٹرم پلیننگ بھی تھی انیس سو ستر سے ہی انڈین گورنمنٹ آئی ٹی سیکٹر کے لیے بینگلور کو ایک مین ہب کے طور پر دیکھ رہی تھی یہ محض ایک خواب نہیں تھا بلکہ اس پلیننگ کے ایک آڈنگ الیکٹرونک سٹی اور انٹرنیشنل ٹیک پارک بینگلور جیسے سوفٹویر ٹیکنالوجیکل پارکس کو قائم کیا گیا جو کہ ڈیویلپنگ آئی ٹی کمپنیز کے لیے کسی بھی طرح جنت سے کم نہیں تھے یہ ٹیک پارکس نا صرف سٹیٹ آف دی آرٹ انفرسٹرکچر آفر کرتے تھے بلکہ یہاں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ریلائیبل الیکٹرک پاور سپلائی اور بہت سے ریسورسی تک ایکسیس بھی دی جاتی تھی یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت ہی کلیر میسیج تھا کہ بینگلور از اوپن فار بزنس انی سو اسی کی دہائی میں ٹیکساز انسٹرومنٹس اور آئی بی ایم جیسے ٹیک جائنٹس کی آمد گیم چینجر تھی یہ ملٹائر نیشنل کوپریشنز نہ صرف اپنے ساتھ ہائیلی پیڈ جابز اور لیٹس ٹیکنالوجیز لے کر آئیں بلکہ دوسری آئی ٹی کمپنیوں کے لیے ایک میگنیٹک کا کام بھی کرتی تھی تاکہ وہ بھی بینگلور شہر میں انویسمنٹ کریں انٹرنیشنل پلیئرز کے اس ارائیول نے بینگلور میں ایک مضبوط آئی ٹی ایکو سسٹم کی ڈیویلپمنٹ کو سپورٹ کیا پھر ان کمپنیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سپورٹ سرفسز فرموں کو اسٹیبلش کیا گیا ورک فورس کو لیٹس سکلز سے ایکوپٹ کرنے کے لیے ٹریننگ انسٹیوٹس بنے اور بڑے کیپٹلسٹ مزید انویسمنٹ کرنے کے لیے بے چین ہو کر شہر آئے اس ڈومینو افیکٹ نے بینگلور کو ایک ایسے شہر میں تبدیل کر دیا جو کہ آج آئی ٹی کی دنیا کا ایک بہت بڑا حب ہے بینگلور کی ترقی کی کہانی اس کے سٹارٹ اپس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی یہ شہر انویٹیو وینچرز کا ایک مرکز بن گیا اگر آپ ویپرو لیمیٹیڈ انفوسز اور فلپ کارٹ کے بارے میں سوچیں تو یہ سب بینگلور کے بزنس فرٹائل سپیرٹ میں بنے اور گروہ کیا نیسکوم کی ایک رپورٹ 2023 کے مطابق بینگلور دس ہزار سے زیادہ ٹیک سٹارٹ اپس کا گھر ہے جس میں صرف دوہزار بائیس میں دس اشاریہ آٹھ بلینڈ ڈالرز کی فنڈنگ حاصل کی گئی بزنس انرجی کے اس دھماکے نے نہ صرف جابز اور دولت پیدا کی ہے بلکہ اس نے بینگلور کو انوویشن میں ورلڈ ہب کے طور پر بھی رینک کیا ہے